اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز و مکرم ناظرین حضرات ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین اوفیشیل میں آپ حضرات کا استقبال امید ہے اللہ کی ذات سے آپ اچھے ہوں گے اور دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ پاک سب کو اچھا رکھے میں سننے ابن ماجہ کی ایک حدیث آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد کو اللہ کے ذکر کے لیے اور نماز کے لیے اپنا گھر بنا لے یعنی نماز پڑھنے کے لیے اور ذکر خدا کرنے کے لیے جو شخص مسجد کو اپنا گھر بنا لے تو اللہ رب العالمین اس شخص سے ایسے خوش ہوتا ہے جیسے کوئی شخص اپنے گھر سے غائب ہو گیا ہو اور بہت دن گزر جانے کے بعد وہ گھر واپس پلٹا ہو تو گھر والے اسے دیکھ کر جتنا خوش ہوتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین اس شخص سے خوش ہوتا ہے جو شخص مسجد کو نماز اور ذکر خدا کے لئے اپنا گھر بنا لیتا ہے آج لوگ مسجد کو نماز اور ذکر کے لئے گھر کم بناتے ہیں لیکن اس سے زیادہ سونے کے لئے تھہرنے کے لئے مسجد کو زیادہ اپنا گھر بناتے ہیں تو سونے کے لئے نہیں تھہرنے کے لئے نہیں بلکہ ذکرِ خدا کے لیے آپ مسجد کو اپنا گھر بنا لیجئے اللہ رب العالمین آپ سے اتنا خوش ہوگا اتنا خوش ہوگا کہ جتنا آپ اُس شخص سے خوش ہوتے ہیں کہ جو شخص آپ کے گھر سے غائب ہو گیا ہو اور ایک زمانہ گزرنے کے بعد وہ واپس پلٹ کے آیا ہو اب مجھے بتائیے جو شخص ایک زمانہ گزرنے کے بعد واپس پلٹ کے آیا ہو تو آپ اس کو دیکھ کے کتنا خوش ہوں گے خوشی کے آنسو آپ کی آنکھوں سے روکنے سے بھی رک نہیں پائیں گے یعنی سارے جہان کی نعمتیں مل گئی ہیں ایسا آپ محسوس کریں گے تو اللہ رب العالمین اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے تو ہم ہماری زندگی کس لیے ہے اسی لیے تو ہے نا کہ یہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے جو بندہ اپنی زندگی میں اپنے رب کو راضی کر لے سمجھ لیجئے وہ انسان سب سے کامیاب انسان ہے تو اس لیے عامالِ صالحہ کریں مسجد کو نماز کے لیے اور ذکرِ خدا کے لیے اپنا گھر بنانے یعنی پنج وقتہ نماز ادا کریں جب جب وقت ملے پنج وقتہ نمازوں کے علاوہ بھی مکروح اوقات چھوڑ کر کے مسجد میں آ کر کے نفیل ادا کر لیں قضائے عمری ادا کر لیں مسجد میں بیٹھ کر کے تسبیح پڑھنے وقت ہے آپ کے پاس نماز پڑھ لیے آپ نے ابھی وقت ہے آپ کے پاس کہیں آپ کو کوئی کام نہیں ہے بیٹھ کر کے ایک دو تسبیح پڑھ لیجئے کہ تمام گناہ سغائر و قبائر کو معاف فرما دیتا ہے اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کریں استغفر اللہ ربی من کل زمب واتوبو الی وما علینا اللہ البلاغ